ہمارے راشتر پتی عبدالکلام جو مسائل مین تھے بلی سادگی کا جیون دیا میں نے دیکھا ہے دو راشتر پتی پہلے راشتر پتی ڈاکٹر رجندر پرساد اور عبدالکلام دوسرے یہ راشتر پتی بہت سادگی کا جیون تھا ان کا ڈاکٹر رجندر پرساد کو میں نے آنکھوں سے دیکھا جب ہم ڈی ایوی کارجی پڑھتے تھے بہت سیدھا سادگیون جیسے وہ کسان سامنے آ رہا ہے انچی دھوٹی پہنی ہوئی سادہ سا لباس پر انتو بہت اچھ کوٹی کے بدوان تھے ہمیشہ فسٹ آتے تھے گولڈ میڈلس تھے اور دیش کے پہلے راشتر پتی بنے اور جہاں وہ رہتے تھے انہوں نے مندر بنا رکھا تھا اندر پہلے پوجا کرتے تھے پھر آفس میں جاتے تھے ایسی راشتر پتی عبدالکلام ہمارے بیچ میں نہیں رہے وہ بھی ساکشار ویگیانک کے ساتھ ساتھ وہ ادھیاتم ایک پرش تھے ادھیاتم دھرم ان کے جیون میں تھا اور بڑی گریبی سے گزرے وہ ان کا جیون دیکھو تو آپ کے رونکٹے کھڑے ہوئے اتنا پویتر اور شدھ جیون کی گھر میں پیسے بھی نہیں ہیں کتاب خریدنے کے لیے پرانتو انہوں نے کس طرح سے کتابیں مانگ مانگ کر کے سٹریٹ لائٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں بھوجن بنانے کے لیے رہنے کے لیے اتنی گریبی سے وہ دن گزارے ایک سنکرب تھا کہ سپنے اونچے رکھو لکش اونچہ رکھو تو لکش مل جائے گا اونچہ لکش رکھتے ہوئے انہوں نے بھارت کو نہیں وشو کو بہت دین دی اور سچ میں وہ ان کہاں کرتے تھے دھرم اور ادھیاتم دونوں ساتھ ساتھ ہے دھرم کو ادھیاتم سے الگ نہیں کیا سکتا یہی آئنسٹائن نے کہا تھا یہی بھگوان مہاویر کی وانی کہتی ہے کہ دھرم اور یہ گیانک ساتھ ساتھ ہے اس کو الگ کر نہیں سکتے آج عبدالکلان شریر کے روپ میں ہمارے پاس نہیں ہے پرنت بھارت نہیں وشو ان کو نمن کرتا ہے ان کی سادگی کو ان کی وینے کو ان کی پویترتہ کو ان کی سرلتہ کو انہوں نے کچھ بھی کٹھا نہیں کیا جب راشترپتی بھون میں آئے اور واپس گئے اپنا ایک ٹیچی تھا ان کا اپنے کپڑوں کا لے گئے کوئی گفت نہیں لیا کچھ نہیں لیا اتنے اماندار آجمی تھے جیسے لال بہادر شاسری اماندار پردھان منتری تھے ایسے عبدالکلام تھے سب کی منگل کی کامنا کرتے تھے سب کو نئی دشاہ دیتے تھے ایسے داشترپتی کو ہم بھی نمن کرتے ہیں ان کی سادگی کو ان کی نمنتہ کو ان کے پویترتہ کو موسیقی موسیقی